روحتک میں گاؤں و ٹیٹولی کے گرامیڈ لگتار ہو رہے موتوں سے دہشت میں ہیں دس دن میں قریب چالیس گرامیڈوں کی موت ہو چکی ہے ان موتوں کے کارن تو اس پرسٹ نہیں ہو پائے لیکن بخار کے بعد تبیت خراب ہونے کی وجہ سامنے آئی گرامیڈوں میں کوویڈ سے ہوئی موتوں کی چرچہ ہے وہیں پروشاسن حرکت میں آ گیا اور کوویڈ سنگیمنٹ جانچنے کی ٹیسٹ شروع کر دیے گئے ہیں روحتک جلے کے گاؤں ٹیٹولی میں کورونا کا اتنا خوف بڑھ گیا ہے کہ اب تو گلیاں بھی سنسان ہو گئی ہیں گاؤں میں پچھلے دس دن میں لگ بھک چالیس موتیں ہو چکی ہیں ان موت کا کارن مرنے سے پہلے بخار آنا بتایا جا رہا ہے لیکن گرامیڈ مان رہے ہیں کہ شاید کورونا سنگمر کے وجہ سے ہی یہ موتیں ہوئی ہیں گرامیڈوں نے جہاں مہماری سے بچاو کیلئے گاؤں کی گلیوں میں ہوا نیک کرنا شروع کر دیا ہے وہیں پرشاسن کی ٹیم بھی لوگوں کے ٹیسٹ کرنے کے لیے گاؤں میں بہنچ چکی ہے یہ تو مارے آنکھوں دیکھیں بات ہے کل بھی آٹھ موت ہوئی ہیں تو کیا لگتا کہ کیا دکتیں آ رہی ہیں ہے یہ جیسے بخار ہو جاتا ہے تو بخار ہونے کے بعد میں ایک نمچ لیتا ہے تو کرونا کے سلتے ہوئے ہیں ہاں یہ ہے کتنے لوگ بیمار ہیں گاؤں کے کس آئیڈیا میں گاؤں میں جیسے ٹیسٹ سل رہے ہیں ٹیسٹ میں لگ بگ کل ہویا تھا بیس ٹیسٹ تو بیس سو میں لگ بگ آٹھ جگہ تھا سو ٹیسٹ ہو چکے لگ بگ سو میں تیس پی تیس آدمیوں کا پوزیٹیو ہیں گاؤں میں پہنچے رہتک کے ایس ڈی ایم راکیس سینی نے بتایا کہ وہ لوگوں کو سمجھانے کا پریاس کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنا ٹیسٹ کروائیں تاکہ یہ پتا چل سکے کہ وہ کورونا سنکرمنٹ تو نہیں ہے اگر یہ لوگ ایسا کریں گے تب ہی اپنے پریواروں کو بچا پائیں گے بیماری ایک ایسی ہے اس میں سنکرمن بہت تیورگتی سے پھیلتا ہے تو ہمیں یہ سمجھنے کی جورت ہے کہ ہمیں تھوڑا سا بھی ہلکا سا بھی سیمٹم آتا ہے تو ہمیں اپنا ٹیسٹ کروانا جروری ہے اور جب تک ہمیں ٹیسٹ نہیں کرائیں گے تو ہم اپنے ویٹ کریں گے تو اتنا وہ ڈیمیج کر جاتا ہے کیونکہ شروع کے پانچ سات دن بڑے کروشل ہوتے ہیں اس کے بیماری میں اگر جتنی جلدی آپ کو اپنی بیماری کا پتہ لگے تو اس نے ہی جلدی آپ اپنا علاج کرا پائیں گے اور اس میں کوئی ایسی دکت نہیں اگر ٹیملی علاج ہو جائے تو اس سے کوئی سمدان نہیں ہو جاتا ہے اگر آپ ٹیملی اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے اور اس کا علاج کروا لیتے ہو یہاں ہم نے اب پچھلے سنیوار کو ہم نے میڈیکل ٹیم جو ہمارے ایس ایم او کی تھی انہوں نے ٹیسٹنگ کے لیے کیمپ لگایا اُس دن ان کے اکتالیس لوگ ہی آئے بھلو ہم نے گاو میں پورا منادی ہوگر آئی انفرمیشن دینے کے باوجود بھی پھر ہم نے سنڈے کو بھی ٹیسٹنگ کے لیے کیمپ لگایا یہاں گاو میں اُس دن فوٹی لوگ ہی آئے ٹیسٹ کرانے کے لیے صرف کل ہم نے یعنی کی منگلوار کو بھی کیمپ لگایا ہماری ٹیم گیارہ سے لے کے تین بجے تک یہاں پر کیمپ لگا کے بیٹھے بھی کوئی آئے اپنے جس کو بھی سمٹرمز ہیں اپنے ٹیسٹ کرالے ان کو پتا چل جائے کہ دس دن میں ایسا کوئی بھی دن نہیں بچا جب گاؤں میں کسی کی موت نہ ہوئی ہو موت کا کارن بکھار آنا بتایا گیا ہے اب تو سواستویبھاگ کی ٹیم نے جانچ کرنے بھی شروع کر دی ہے اور ٹیسٹ میں بہت سے لوگ پوزیٹیب بھی آئے ہیں رہ تک سے دیویندر شرما کی ریپورٹ